بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتوں اللہ پاک سے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیر خیریت سے ہوں بلکہ ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے تو آج میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے پلمبر کے سمان کا نام عربی میں بتایا ہے بہت دوستوں نے فرمیچ کی تھی کہ پلمبر کا جو سمان ہے اس کا نام عربی میں بتاؤ تو میں نے آج ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ لوگوں کو سمان کا نام جو ہے عربی میں بتایا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مکمل فیٹنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو میری پسند آئے تو ضرور ضرور سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں چلو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو کچھ پلمبر کے سامان کا نام جو ہیں وہ عربی میں بتاؤں گا بہت دوستوں نے کہا کہ کچھ سامان کا نام عربی میں بتائیں انشاءاللہ جو مجھے معلوم ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگ کو یاد کریں بہت ضروری ہے جب تک عربی میں نام یاد نہیں ہوگے تو فائدہ نہیں ہے جہاں سعودی عرب میں تو یہ میں نے فیٹنگ کیا بعد میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو فیٹنگ کا طریقہ کا عربی بتاؤں گا تو انشاءاللہ تو ابھی جو اس سامانی در ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے نام جیسے یہ ہے ٹھیک ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں کو سنہ کو سنہ کو سنہ اس کو عربی میں کہتے ہیں گسام گسام اس کا جو پمیش ہے پمید سوری اس کا جو مگاس ہے وہ طلات عربہ ہے عربی میں کیا بولیں گے طلات عربہ اوکے جلبہ سنہ اوکے اس کو جلبہ بولیں گے صرف جلبہ اوکے اس کو کون بولیں گے صرف کون اس میں جو ہے نا جو تریڈ ہوتا اس کو بولتے ہیں عربی میں سنہ ٹھیک ہے نا یہ ساتھ ہے بلکھو ٹھیک ہے نا اس کو کون بولیں گے اگر اس میں یہ در تریڈ ہوگا تو بولیں گے کون سنہ اس کو کون بولیں گے کون اوکے اچھے جی دوسرا سمان تو ادھر نہیں میں نے لگا دیا اس کو عربی میں کیا بولیں گے اگر یہ تریڈ نہیں ہوگا تو گسام بولیں گے ٹھیک ہے اگر یہ حدید والا جو تریڈ ہے یہ ہوگا جسے بولیں گے گسام سنہ تریڈ کو سنہ بول دیں گسام سنہ یہ تو کون ہوگے پہلے آپ کو میں بتایا ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کا مغاس ہے پونے کا اور ایک انچ کا ٹھیک ہے نا اس کو بولتے ہیں نگاس ٹھیک ہے اس کو عربی میں بولیں گے بوسا فیطلہ تاربہ ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں نگاس جس میں ایک مثال ہے ایک بوسے سے پونے کا لگانا ہے تو اس کو بولیں گے نگاس ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ جو بینڈ ہے ٹھیک ہے نا جب پہم کے پیچھے گھوم کے آئے ٹھیک ہے تو اس کو عربی میں بولیں گے کون جمل ٹھیک ہے نا یہ بھی کون ہے ٹھیک ہے نا جمل کون جمل ٹھیک ہے کیونکہ اس کی شکل تھوڑی سی جو نے اونٹ کی تارہا جمل بولتے اونٹ کو ٹھیک ہے کو جمل یہ کو جمل ہوگا ٹھیک ہے یہ پہلے بتایا گسان آئیے ٹھیک ہے یہ جل بہ دوارہ بتا دوں گا یہ ابھی ریڈی میٹ آیا ابھی نیا نیا ہے میرے کو اس کا نام کا معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی تصویر یا کوئی چیز دکھا کے مگوا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بھی ایک کونسی نیا ہے ٹھیک ہے نا اس کو ابھی جوینڈ کر دیا پورا اس کا مقاس کر کے جوینڈ کر دیا اوکے تو اس کو کوئی سے نہیں بولیں گا ٹھیک ہے اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ کسی کو یہ تصویر دو اور زیادہ رہی ہے یا اور بھی کافی ہیں دیکھ رہا بھی میرے پاس موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ایک اور چیز اب میں لاب لاؤں کو بتاؤں گا ابھی ایک نوہ مجھے اٹھانے لیں اس کو بولتے ہیں محبس گروئی ٹھیک ہوگیا محبس گروئی جیسے یہ دوسرے امپ امپ کے اس کو بھی کون بولیں گے نام سیم سمیں کون ٹھیک ہے کون مفتو ٹھیک ہے نا آپ بینڈ کو کون مفتو بولیں گے اوکے اس کو بھی گسام بولیں گے ایسے سمانہ انشاءاللہ جو میرے پاس تھا میں آپ لوگوں کو بتا دیا یہ کمنٹ تھوڑا نیچے کا جو پادروں کا وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں جو میرے پاس ہے جو باقی رہ جائے گے انشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں ویٹس ایپ پیج یا کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ایک بھیجی سینڈ کریں میرے پاس میں آپ کو بتاؤں گا اس پیڈ ڈراب کو بولتے ہیں کون ریہ کون ریہ ٹھیک ہے کون ریہ باقی سیم سم ہیں الپو الپو کو بولیں گے کون ٹھیک ہے نا نام وہی ہے ابھی والی سیم سم جو میں نے آپ کو یہ ہراری کا نام بتھائیں ٹھیک ہے یہ وائی ہے ٹھیک ہے نا اس کو اربی میں وائی بولیں گے ٹھیک ہے نا انگلش کا لفظ ہے وائی ٹھیک ہے اور پیمپ کو بولتے مسہورہ چاہے اس کا ہو چاہے حراری کو ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں مسورہ جو الحمدللہ جو میرا کام ابھی کمپلیٹ ہو گیا اس کی میں ویڈیو جو ہے نا فیٹنگ کے دوران تو بنا نہیں سکا کیونکہ میرے پاس جو کیمرہ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے انشاءاللہ میں بھی جو ہے نا کیمرہ کا سٹینڈ لوں گا انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو فیٹنگ کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ مشکل نہیں میں بھی ویڈیو بناوں گا اس کے بعد انشاءاللہ اب لوگوں کو سمجھاؤں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھا جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے فیٹنگ کرنا بالکل مشکل نہیں ہے بس پہ میشی کرنی ہمیں ٹھیک ہے نا جس کا مغاس ہے وہ ہم صحیح لیں گے تو انشاءاللہ فیٹنگ میں کوئی مشکل نہیں ہوگی میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ جو اصل ہے کہاں سے شروع کرتے ہیں کیسے اس کا جو خلات ہے یہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کوئن سنہ ہو گیا نگاس ہو گیا کو جمل ہو گیا اس کا سب میں طریقہ بتاؤں گا اس کا بہت طریقہ ہوتا ہے اگر تھوڑا سا ٹیڑا ہو جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے زیادہ تھوڑا سا ٹیڑا ہو جائے مشکل تو نہیں ہے کیونکہ یہ پلاسٹک اتنی لچکدار ہے کہ اس کو ہم کینچ کے بھی بان سکتے ہیں تو ابھی جو نیچے والا ہے میں سوچ رہا تھا اس کی ویڈیو بناتا ہوں لیکن میں بھول گیا تو میں نے مٹی ڈال دی انشاءاللہ لیکن جو سمان میرے پاس دو بوسے کا پڑا ہے تو اس کی میں ترتیب بنا کے اب لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے نا اس کا جو حساب ہے وہ نیچے ہم لوگ پہلے رکھ کے جو ہے نا مقاس لیتے ہیں جیسے ہم نے یہاں فرنجی بٹھانی ہے پہلے پوری ترتیب نیچے بنا لیں گے بغیر گرہ لگائے ٹھیک ہے نا ترتیب بنانے کے بعد جب ترتیب بن جاتی ہے تو اس کے بعد جیسے رکھا ہوتا ہے نیچے ویسے کٹ کٹ کے لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار اس کا ہے باقی انشاءاللہ جو میرا جو بجلی کا کامل وہ بھی مکمل ہو جو کا ہے یہ دیکھیں انشاءاللہ میں لوگوں کو یہ بھی تیسری ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ دوسری میں اسی باتروم کی بناوں گا یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کے وعدہ کیا تھا جیتے جیسے میں فیٹنگ کرتا ہوں گا اب لوگوں کو بتاتا ہوں گا انشاءاللہ بھی میں نے ویر برو ڈال لیا ہے اب لوگوں کو یہ بتاؤں گا کیونکہ ساتھ ساتھ میں بنانے میں بہت مشکل ہوتی ہے پھر کام نہیں نکلتا کام بھی کرنا ہوتا ہے تو کیمرہ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو لوگوں کو میں بتاؤں گا سب ترتیب کے ساتھ تو دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ